اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دو چیزوں سے مرقب کیا ہے ایک تو اس کے اندر جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر روح ہے میرے دوستو جسم کے تقاضے جدہ ہیں اور روح کے تقاضے جدہ ہیں اب جسم کا تقاضہ کیا ہے کہ پانی پینا یہ جسم کا تقاضہ ہے کھانا کھانا جسم کا تقاضہ ہے سونا چلنا پھرنا اور جسم کے بے شمار تقاضے ہیں کھانا پینا یہ سارے جسم کے تقاضے ہیں اور جیسے جسم کے تقاضے ہیں ایسے ہی روح کے بھی تقاضے ہیں روح کی جو ہے نہ خوراک جو ہے نہ نماز ہے اور روح کی خوراک جو ہے نہ اللہ کا ذکر ہے اور روح کی خوراک جتنے بھی نیک عامال ہیں یہ روح کی خوراک ہیں جیسے انسان کا دوستو جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے نہ روح بھی بیمار ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحتیاب کرنے کے لیے اس کو ٹھیک بنانے کے لیے انسان اچھے سے اچھے طبیب سے حکیم سے دوا لیتا ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے اگر قریب ہی ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو تو اور ہیدر آباد کسی ڈاکٹر سے نمبر لے گا اس سے فائدہ نہ ہو تو کراچی چلا جائے گا اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو باہر ملک چلا جائے گا یہ ساری کوشش کسی لیے ہو رہی ہے تاکہ انسان کا جسم صحتیاب ہو جائے لیکن دونوں کی بیماری میں فرق ہے اگر انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے نا لذت محسوس ہوتی ہے اب جب انسان کا جسم بیمار ہوا تو اس کی صحتیابی کے لیے انسان جو ہے نا ڈاکٹر سے نمبر بھی لے گا اور گاڑی بھی کرائے گا اگر اپنی نہیں ہے تو کرایے کی گاڑی کرائے گا اور اس کا کرایہ بھی بھرے گا جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کی فیس بھی بھرے گا اور ڈاکٹر پھر اس کے ٹیسٹ لکھے گا اس کے ٹیسٹ ہوں گے ان کے اخراجات الگ بھرے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر دوا لکھے گا پھر سارے دواؤں کے اخراجات اس کے بعد آخر حل کیا نکلے گا کہ بھئی شفا اللہ دے گا حل یہی نکلے گا دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اچھے سرجن کے پاس چلے جاؤ آخری لفظ یہی ہے کہ بھئی شفا اللہ دے گا یہاں پر تو صرف کوشش ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جائے گی بھی اللہ ہی کی طرف سے تو حل اس کا یہی نکلا اور جسم کی صحتیابی کے لیے اتنے خرچ کیے اور اپنے وقت کو ضائع کیا اب جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے روح کیسے بیمار ہوگی انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے انسان کی روح کا جنازہ نکل جائے گا قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے روح بیمار ہو جائے گی ذکر اذکار کرنا چھوڑ دے نیک عامال کرنا جیسے ہی انسان چھوڑے گا تو انسان کی جو روح ہے نا اس کا جنازہ نکل جائے گا اب دونوں کے ڈاکٹروں میں بھی فرق ہے جسم کا ڈاکٹر یہ دنیا کا ڈاکٹر ہے روح کا ڈاکٹر میرے دوستو بہت ہی آسان اس کا علاج ہے اور روح کا ڈاکٹر خود اللہ رب العالمین ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کریں گے تو روح خود بخود صحتیاب ہو جائے گی اس کے حبیب کے طریقوں پر عمل کریں گے روح خود بخود جو ہے نا صحتیاب ہو جائے گی روح بیمار ہو گئی تھی نماز چھوڑنے کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں روح جو ہے نا بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور روح بیمار ہوئی تھی قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں جو ہے نا روح خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور روح بیمار بہت زیادہ کیوں ہوتی ہے جب انسان نماز چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے تو روح بالکل ہی بیمار ہو کر زمین پر گر جاتی ہے نیکی کی طرف رجوع ہی نہیں کرتی اس کا سب سے بہترین علاج ہے کہ اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے اور اس کے حبیب کے طریقوں پر عمل کرے جب یہ دونوں کام کرے گا اللہ کے حکامات کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اللہ کے حبیب کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے گا تو اس کی روح سرسرو شاداب ہو جائے گی اب دیکھیں کہ بیمار جسم بھی ہوا بیمار روح بھی ہوئی جسم بیمار ہوا تو انسان نے ہزاروں لاکھوں لگا دیئے اور روح بیمار ہونے پر انسان کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا روح کی صحتیابی کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انسان مسجد میں آزان ہوئی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اللہ کے گھر میں چلا آیا اور اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اب یہ اس کی روح کا علاج ہو رہا ہے میرے دوستو روح بیمار ہوتی ہے نماز چھوڑنے سے روح بیمار ہوتی ہے قرآن کی تلاوت چھوڑنے سے روح کا جنازہ نکل جاتا ہے فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے سے ننگا ناچ دیکھنے سے اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور میرے دوستو جب انسان گانے سنتا ہے فہش باتوں میں بیٹھتا ہے فہش چیزیں دیکھتا ہے فلمیں ڈراموں میں وقت ضائع کرتا ہے تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان اپنے جسم کے بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے کوئی موٹا ہے تو سوچتا ہے میں پتلا ہو جاؤں کوئی کالا ہے تو سوچتا ہے میں گورا ہو جاؤں میرے دوستو ہر انسان جسم کے بنانے کی فکر میں ہے کہ میری فٹنس کیسے برقرار ہو جائے میرے دوستو اس روح کا کیا بنے گا ہم اپنے جسم کے علاج کو ضروری سمجھتے ہیں ہم اپنے روح کے علاج کو ضروری نہ سمجھے آؤ دوستو یہ نیت کریں کہ جیسے ہم اپنے جسم کو درست بنانے کے لیے جو ہے نا اس کو صحت یاب بنانے کے لیے اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں ایسے ہی ہم اپنی روح کا بھی خیال کریں گے کہ ہماری روح جو ہے نا سر سر و شاداب کیسے ہو جائے یہ روح ہماری درست کیسے ہو جائے اس کو صحت یابی کیسے ملے جیسے جسم کو بنانے کے لیے اچھی اچھی دوائیں لیتے ہیں پریز بھی کرتے ہیں تو آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی روح کو بھی جو ہے نا اس بیماری سے نجات دلائیں گے جو بیماری روح میں لگی ہے نماز چھوڑنے کی جو بیماری اس روح میں لگی ہے فلم درامے دیکھنے کی جو بیماری اس روح میں لگی ہے قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے کی آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کر کے روح کو صحت یاب بنائیں گے آؤ نیت کریں کہ قرآن کی تلاوت کر کے روح کو شاداب بنائیں گے آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ فلم درامے اور ننگا ناچ چھوڑ کر روح کو صحت یاب بنائیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے